اسلام علیکم ویوز میں ہوں عرفان یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوہ ماسٹر سسٹم ٹیکنالوجی آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں لیسن نمبر فائیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہوم ٹیب کے اندر ہوم ٹیب کے اندر سٹیل بلاک کا پارٹ پڑھنے والے ہیں اور کام شروع کرنے سے پہلے فرنس آپ سے دسکارتا ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں چلو دوستو اپنا ایم ایس ورڈ شروع کرتے ہیں جی دوستو یہ ہے ایم ایس ورڈ اور یہ ہماری ہوم ٹیب ہے اور اس میں ہم یہ والا بلاک پڑھنے والے ہیں یہ والا حصہ ٹھیک ہے تو اس کو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ٹیکسٹ کر لیتا ہوں میں ٹیکسٹ کروں گا اور اس سے آپ کو سمجھا لوں گا دوستو یہ جو ہمارے پاس ساؤن ٹیب ہے اس میں کچھ زیادہ ایسی بات سمجھنے والی نہیں ہے اس میں لیکن پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے یہ مکمل ٹیٹوریل جو ہے اس کو کمپلی کرنا ہے اس لیے ہم ساری کی ساری باتوں کو ڈسکس کریں گے اس میں یہ جو آپ کو ٹیب نظر آ رہے ہیں یہ بنے بنے سٹیل ہیں اس میں خود کے آپ نے اپنے سٹیل بھی بنا سکتے ہیں اور یہ بنے بنے سٹیل بھی موجود ہیں جیسے یہ نارمل پر سیٹ ہے تو یہ نارمل ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس پر سیٹ کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو سلیکٹ کرنے کے بغیر بھی آپ پیرارگراف ایک انٹر تک یہ نا جہاں پر ایک انٹر سے لے کر دوسرے انٹر تک کے فیصلے کو یہ سلیکٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے اس پر یہ سٹیل اپلائی ہو جاتا ہے یہ سارے سٹیل یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ پہلے سٹ کی ہوئے ہیں دوستو اس میں کچھ زیادہ چیزیں پڑھنے پڑھنے ہیں یہ میں نارمل سٹ کی ہوا کا وہ لے آیا ہوں اس میں کچھ آپشن ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں سیف سلیکشن ایز این نیو سٹیل جو بھی آپ نے سلیکشن کی اس کو سیو کرنا ہے تو وہ سیو ہو جائے گی اس سے کلیر فارمیٹن کوئی بھی اگر فارمیٹن کی ہے تو اب یہ جو ہے یہ ہے اپلائی سٹیل اب میں ایک نیا سٹیل اپنا کرتا ہوں جس میں میں ایک ہیڈنگی دور پر استعمال کرنے والی چیز بتا دوں گا نیو سٹیل پہ گئے یہاں پہ آپ نے موڈیفائی کیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو یہ نارمل نظر آ رہا ہے اس کو موڈیفائی ہو جائے گا اور یہ نہیں ہم کریں گے کیونکہ یہ تو ہمارے آر ایڈ ہی ہمارے پاس پہلے موجود ہے تو اس کو ہم کیوں کریں گے ہم نیو کیوں ہونے لیتے ہیں نیو سٹیل پہ جائیں نارمل کو چھوڑ دیں یہاں پہ آپ کو مل جائے گا مینج سٹیل سٹیل اور یہ ہے نیو سٹیل یہاں سے کلک کریں اب آپ اپنا ایک سٹیل کریں میں اس کا نام رکھ رہتا ہوں ہیڈنگ 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 میں میں ایک فونٹ سٹ کرتا ہوں یہ ہے امپیکٹ یہ میں نے فونٹ سٹیل کرتا ہوں بیس جس بھی اس کارلیں یہ فونٹ اچھا ہے مجھے کلر اس کا مینے ہیڈنگ جنٹہ کر لیتا ہوں اب آپ اس کو اٹمیٹک اپ ڈیٹ پہ لے آئیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ نیو ڈکومنٹ پہ آجائیں فارمیٹنگ پہ آجائیں پیراگلاف میں سیٹ کریں پیراگلاف کو یہاں پہ آپ نے اگر پیراگلاف میں کوئی لینڈ فرسٹ لینڈ دینی ہے تو ہم نے تو ہیڈنگ استعمال کر رہے ہیں تو اس لیے ہم ہیڈنگ کو بطور سینٹر استعمال کر سکتے ہیں رائٹ ہینڈ یا جہاں بھی بڑھتی ہیں اب اس کو سینٹر میں استعمال کریں گے سمجھانے سے مطلق ہے اگر یہ آفٹر ٹین پوائنٹس جو چھوڑا ہوگا ہے یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹین پوائنٹ تک فاصلہ ہے جو درمیانی فاصلہ ہے پیراگلاف کے درمیان ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کتنے پوائنٹ ہے تو آفٹر ہر پیراگلاف کے بعد ٹین پوائنٹس چھوڑا ہوگا ٹھیک ہے یہ یہاں پر رکھیں گے لینڈ ملٹیپلیک میں جا کے تو ایک کر دیں گے ٹھیک ہے پریویو میں دیکھیں آپ کو یہ نظر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو پریویو میں نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے اوکے کر دی ہیں یہ ہماری ہیڈنگ جو ہے مکمل تیار ہو گیا ہے لینے لیکن میں تو یہاں پہ نارمل چاہتا ہوں تو میں کیوں نہ اس کو ہیڈنگ کے طور پر استعمال کروں اس لیے میں یہاں سے کچھ کپی کرتا ہوں اور یہاں پہ سپیس دیکھیں تو یہاں پہ ہیڈ کرتا ہوں اس کو ٹھیک ہے اور اب یہ میں ہیڈنگ کو یہاں بھی استعمال کرتا ہوں نہ چھلک بھی نہیں کرتا یہ دیکھیں یہ مارے پاس ہیڈنگ تیار ہے ٹھیک ہو گیا یہ اپنا ہم نے انسٹیال ہے اب میں نے یہ نیو ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے نیو ڈاکومنٹ میں نے کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس یہ سیٹنگ مکمل ہمیشہ کے لئے موجود ہو گیا اسی طرح اگر آپ کچھ اور ہیڈنگ لکھتا چاہتے ہیں تو وہ ابھی اسی میں لے آئے جتنی مردی ہیڈنگ یوں کریں جیسے مردی یوں کریں تو یہ آپ کا تیار ہو گیا دوستو یہ اسٹیال بلاک اس کے آگے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہے یہ بھی وہی چیز ہیں اس میں کوئی سمجھوائی بات نہیں سٹیال ہے یہ وہی سٹیال ہے آپ کے پاس جو آپ چاہیں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کلر ہے اس کا کلر چینج کرنے کے لیے یہ فاؤنٹ ہے جیسے فاؤنٹ کے پاس تبدیل ہوگی پیرا گراف سپیسنگ یہ درمیان میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں دوسری لینڈ پیرچ سے فرق یہ نظر آ جائے گا اس سے ٹھیک ہے تو یہ فائنڈ ہے پورے ڈاکومنٹ میں پورے ڈاکومنٹ میں اگر آپ کو فائنڈ کی ضرورت بار جاتی ہے یہ ڈاکومنٹ ابھی تو ہمارے پاس تھوڑا ہے باز کا دس آتا ہے کہ آپ کو یہ ڈاکومنٹ کافی زیادہ جو ہوتا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس فائنڈ ہے اس میں کوئی لفظ آپ نے تلاش کرنا ہے ڈونڈ رہا ہے سرچ کرنا ہے تو اس کو فائنڈ کریں گے ملون کریں گے کہ کہاں ہے اور یہ بس بتائے گئی کہ یہ ہیں اور کتنے ہیں وہ بھی بتا دے گا فرد کریں ہم اس میں لک کو شامل کر لیتے ہیں لک میں نے لفظ لکھا آپ دیکھیں پورے ڈاکومنٹ میں جہاں جہاں لک ہے وہ ہائی لائٹ ہو کے سامنے آگے یہ دیکھیں یہ تھا فائنڈ اب ہم دیکھتے ہیں ڈی پلیس یہ فائنڈ وہی جو پہلے دکھاتا ہے یہاں پہ مجھوڑ ہیں اور یہ ڈی پلیس ہے اب میں نے یہ لفظ پہلے لک لک لکھا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس لک کو لکڈ کر دیتا ہوں لکڈ اگر میں اس کو کہتا ہوں ریپلیس تو یہ ایک جگہ بدل دے گا اور آگے پھر نیکسٹ پہ چلا جائے گا کرسل کے نیکسٹ کرو پہلا بھی کرنا جاتے ہو کنی اگر میں ریپلیس آل کرتا ہوں تو سارے بدل دے گا ریپلیس آل پیا اس نے بتا دیا مجھے کہ آپ نے 23 ٹائم پہ لک لکھا ہوا ہے جس کو میں نے چین کر کے completely document has made 23 replacement یعنی what has completed its search of the document and has made 23 replacement یہ اس کی property ہے کہ 23 بار ہے میں بس اوک کرتا ہوں اور سارے کا سارا لکڈ ہو گیا اب جہاں جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ لک نہیں رہا لکڈ ہو گیا جہاں بھی آپ کو نظر آ رہا لکڈ ہو گیا یہ لکڈ لکس لفظ دو تھا اس کو لکڈ کی ہے تو اس اس کے ساتھ ویسے ہی آ رہا ہے چلا میں ایسا کہتا ہوں کہ اس کو کہتا ہوں کہ جو لکس تھا اس کو آپ نے لکڈ کرنا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں یہ کہتا ہے zero time اب ہے ہی نہیں اب مجھے یہ کیا کرنا ہوگا اس کو جو بیک جاتا ہوں اس میں جو لفظ لکھا ہوا ہے لکڈ ریپلیسمنٹ میں جاتے ہیں یہ لکس لکھا ہوا ہے لکڈ کو ختم کریں گے لکڈ کرتے ہیں ریپلیسمنٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس لکڈ آ گیا اور ریپلیس آل کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ لکڈ کر دیا اگر ریپلیس آل کرتا ہوں تو سارے لکڈ کر دے گا ٹھیک ہے لکڈ یہ اس نے چینجن کی ہے کہ لکڈ کے ساتھ لکڈ یہ اس کا غلط کر دیا اس نے سارے کا سارا اس کی گرہ میں رہنا اس میں تو اس لیے یہ ایسے کر رہا ہے یہ تھا ہمارے اس کا فائنڈ ریپلیسمنٹ اور یہ سیلیکٹ کا مطلب ہے کنٹرول آل سیلیکٹ اس کی شارٹ کرکی میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے سیلیکٹ ابجیکٹ ہے تو اس میں کوئی ابجیکٹ کر لیں وہ اگر نہیں ہے تو یہ نہیں کرے گا سیلیکشن پینل یہ ہمارے پاس سیلیکشن پینل آگیا ہے یہ دیکھیں موسائز کلوز ٹھیک ہے یہ سیلیکشن پینل ہے کہ کہاں تک کیسے کرنا چاہتے ہیں اور یہ تھی ہمارے پاس اتنی جانکاری اس کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی مکمل سمجھ آگئی ہوگی اور آپ اس کے بارے میں سمجھ گئے ہوں اور اس طرح یہ ہمارا ہوم ٹیپ مکمل ہوا انشاءاللہ اللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا انسل ٹیپ کے ساتھ اور تب تک کے لئے آپ اجازت دیدئے خدا حافظ موسیقی موسیقی